اسلام علیکم ورکم بیک ہم حسین ساجت اور آج ہم نے اس کے سیرنے جانے ہیں ایکو فور زیرہ فور مینجریل اکنومکس اس کے جی ڈی بی نمبر ون جو کہ سترہ ڈیسیمبر کو پپلش ہوا تھا اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ 23 ڈیسیمبر ہے اور یہ جو پورکاسٹنگ سے ریلیٹڈ اس کے اندر آپ نے قویشن لکھا آنسر کرنا ہے ایک سنیریو گیون دیا گیا ہے اور اس کی نیچے ایک قویشن پوچھا گیا ہے اس کا آپ نے آنسر کرنا ہے اس کے پانچ مارکس ہیں سے پہلے اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں تو ایک بار میرے یہ فیس بک پیج کو لائک کر دیجئے یہ انسٹرگرام کا پیج ہے اس کو فالو کر دیجئے اور یہ آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کیا جو بھی سبجکٹ ہوتا ہے جب اس کا جی ڈی بی یا آسائنمنٹ آتا ہے وہ مجھے فیس بک پیج پر آپ میسج کر دیا کریں یا فیس بک پیج پر یہاں پر ایک یہ ویٹس ایپ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کر کے مجھے ویٹس ایپ بھی گر سکتے ہیں تاکہ میں اس کا سلیوشن اور جی ڈی بی پرپیئر کر سکوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ کا سبجکٹ سی ایس تھری زیرو ون زیرو ون ہے یا اس کے علاوہ بھی ٹو زیرو ون ہے تو میرے یہ پیج پر آپ کو ایک پوست نظر آ رہی ہے پرسو ٹیوزڈے والے دن ٹوڈی سیکنڈ ٹوڈی سیکنڈ آف ڈیسیمبر دو پہر دو بجے ہم ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں لائیو سیشن ہوگا ہمارا جو کہ یوڈیوب چینل پر ہوگا اس کے اندر ہم یہ سی ایس ون ون کے گرانڈ کو اس کی تیاری بھی کروا رہے ہیں تو آپ اگر آپ کا یہ سبجکٹ ہے تو آپ میرے سبجکٹ رہی ہے اور اس کے لیے آپ ایک فارم گیون ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک فارم گیون ہوگا اس کو آپ جوائن فلپ کیجئے اور سبمیٹ کر دیجئے اور یہ فری آف کاسٹ ہے اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے اور انشاءاللہ پرسو دو بجے ہم اس کی تیاری آپ کو کروائیں گے اور یہاں پہ ایک ورڈس ایپ گروپ بھی گیون ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں بلکہ جوائن کر لیجئے گا کیونکہ یہیں پر آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی اس سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ میں کچھ اور کورسز آفر کر رہا ہوں جو کہ نیو یئرز کے وقت ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ چار قسم کے کورسز ہیں ویب ڈیزائنگ ویڈ ایس ٹی مل سی ایس 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 انٹرڈکشن تو پرگرامنگ یوزنگ سی پلس پلس انٹرڈکشن تو پرگرامنگ یوزنگ پائیتھون اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تری منس کے کورسز نے اس کے انڈ پر آپ کو سرڈیفکیٹس بھی ملے گا اس کے درمیان میں پوزز آسائنمنٹس بھی آئیں گے اور اس کا ایک فائنل ٹرم اگزام بھی ہوگا اس کورس کا اور اس کے بعد آپ کو سرڈیفکیٹس ملیں گے آپ یہ میرے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلڈی کافی لوگوں کو یہ ڈیفرنٹ سرڈیفکیٹس جو ہیں یہ مل چکے ہیں اور یہ ہم نے پروائیڈ کیے تھے جو پارٹیسپینٹس تھے ہمارے پاس ٹکے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک پیج گیون دیا گیا ہے فارم کا لنک اس پر کلک کریں گے یہ کورس ریجسٹریشن کے لیے یہ فارم ہے اس کو فلپ کیجئے گا فورس جنوری سے ہم یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نام دیجئے گا جنڈر ای میل سیٹیز یونیورسٹی ویٹس ایپ اور اپنا آپ ان میں سے کوئی کورس رکھ کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی کورس کر سکتے ہیں آپ سارے بھی کورس کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائم مینج کر سکتے ہیں تو آئیں واپس ہلتے ہیں اپنے جی ڈی بی کے اوپر جی ڈی بی کا سنیریو کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہ کیس کیون ہے کہ ایک سنگل ایکویشن موڈلز آر آفن یوز بائی فرم قبل سکتے ہیں تو پورکrtатز ایوار اس کے سنیری کار 내 capsăn سکتے ہیں پر آر آر اوقان ڈی بی کامی کر سکتے ہیں تو کورس کر دیئم تلى آر آ فکارٹ Kievی لیکی lasted شرپ کار جم بیم سکتے ہیں کا سق jump مósمی ممت فرم کار diyor� آر سکتاز ہیں تو مشکار سکتا ہے ہم کو سکتائم ها با لدیم وحتاح آر ا путے ہیں او رب کار سکتے ہیں macroeconomics variables such as national product or demand or sales of major sectors industries multiple equation models may include only few equations or hundreds of them pick a different equations models can their different equations for something and consider the following three simple equations of national economy that can be used to focus the gmp gross national product of the country اس کے اندر یہ تین آپ کو ایکویشن تھی کہ یہ consumption is equal to a1 plus b1 gmp plus ul u1 پھر investment is equal to a2 plus b2 profits in previous years and u2 and then gmp is equal to consumption investment government expenditures تو اس میں کچھ variables use کیا گئیں consumption gmp investment profit in previous years and and government expenditures ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں کنزمشن اور یہ ہم یہ اوپر ڈسکس کر چکے ہیں اب یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ first two equations are structural like behavior equations while the third equation is the definition representation pick up اس کے اندر requirement آپ کی کیا ہے کہ the simple macroeconomics model contain three endogenous variables and two exogenous variables یہاں پہ 5 variables use کیا گئیں consumption gmp investment profits in previous years gmp sorry already ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور government expenditures تو دو طرح کی بات کر رہا ہے endogenous اور exogenous variables کی تو endogenous variables کیا ہوتے ہیں آپ کے کسی system کے اندر جو dependent ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم نے general definition یا اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہم نے ان equations کو دیکھنا ہے اس کے اندر جو ہے یہ left side پہ جو variables ہیں یہ depend کر رہے ہیں right side والے variables کے اوپر تو obviously یہ جو تین equations ہیں ان کے اندر یہ جو تین left side کے variables ہیں یہ تو کیا بن گا ہے dependent اور right side والے جو ہیں وہ independent لیکن یہ اس equation کے اندر آئیں first والی کو دیکھیں تو gmp چونکہ وہ نیچے جا کے dependent ہو جاتا ہے لہٰذا gmp independent نہیں ہے یہ dependent ہے consumption اور investment already depend کر رہے ہیں تو یہ profit in previous year یہ independent variable اور government expenditure اس model کے according independent ہے ٹھیک ہے سو اس حساب سے یہ جو دو independent variables ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن گے exogenous variables اور باقی یہ جو تین ہے یہ depend کر رہے ہیں ان کے اوپر تو یہ کیا بن گے endogenous variables ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہماری پہلی بات کا answer پھر کہہ رہا ہے discuss why the economists prefer econometric methods in forecasting over other methods کہ different methods اب use کرتے ہیں جو economist جو ہیں econometric تو اس کے اندر جو econometric methods ہوتے ہیں وہ کیوں forecasting کے لیے زیادہ prefer کیا جاتے ہیں تو اس کو discuss کرنا ہے ہم نے تو یہ پہلے question کا آپ کا answer ہے کہ endogenous variables جو ہیں وہ اس scenario کے according یہ تین ہیں یہ depend کرتے ہیں اور یہ دونوں totally independent ہے according to that given scenario ٹھیک ہے لیکن یہ ویسے دیکھا جائے تو کسی اور situation میں جائیں گے تو یہ بھی کسی نے کسی چیز پر depend کر رہے ہوں گے لیکن ہم نے اپنے model کے حساب جو اس کا answer کرنا ہے اب second question کا answer ہے کہ ہم نے reasons دے رہی ہیں کہ econometric methods کو کیوں prefer کیا جاتا ہے تو econometric methods ہوتے ہیں they are the most most widely used in forecasting ٹھیک ہے the demand of the product ٹھیک ہے کسی product کی demand کے لیے ہم اس کو use بہت زیادہ کرتے ہیں یا for the group of products اور economy as a whole تو ان سب کے لیے ہم econometric methods بہت زیادہ use کرتے ہیں forecast made through these methods is more reliable than other forecasting method تو یہ بھی ایک reason ہے کہ economist کیوں prefer کرتے ہیں اس کو and they are good to create interlink among the variables in economic system is being examined کہ جو economic system examine گر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے درمیان میں جو variables ہوتے ہیں variables کے درمیان میں interlink create کرنے کے لیے بہت اچھے یہ methods ہوتے ہیں پھر کیا آتے ہیں econometric methods models discuss all aspects of the problem so the results from the econometric models are supposed to be more superior کہ econometric جو models ہیں جو problem ہو رہی ہوتی ہے اس کے تمام aspects کو یہ discuss کرتے ہیں تاکہ اس کا جو results آتے ہیں وہ باقی models کے نسبت اس کا زیادہ superior اس لیے سمجھے جاتے ہیں this method makes better comparison between actual and estimated results which leads to improve the forecasting model obviously ہر model سے آپ کے پاس ایک actual value آتی اور ایک اس estimated result ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں آپ اچھا comparison گر سکتے ہیں ان methods کی وجہ سے the forecast made through these models is more reliable than other forecasting methods تو یہ بھی ایک اور اس کے reasons آگی ہے اور the for uh these models are good enough by linking up their ability to explain the economic phenomena تو یہ تھا ہمارا آج کا gdp آپ کو clear ہوا ہوگا آپ کو ابھی بھی اگر اس سے related کوئی بھی question ہے تو آپ facebook اور حسین ساجز official کے پیج یا instagram پر بھی same username ہے اور ہمارا اسے youtube channel کا بھی same username ہے آپ اس پر میرے سے contact کر سکتے ہیں whatsapp number اور email بھی mention ہے آپ یہاں پر بھی contact کر سکتے ہیں next time آپ کا جب بھی gdp assignment آتا ہے تو آپ مجھے اس whatsapp number پر یا facebook پر یا اس instagram پر میرے ساتھ share کر دیا کریں تاکہ میں تھوڑا timely اس کی ویڈیو بنا سکوں i hope آپ کو clear ہوگا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ